محمد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہت اچھے مر بہے ہیں، مٹ رہے ہیں، میں تو نہیں سکتے، شہید ہو رہے ہیں مگر ان سے محبت نہیں کی جن سے محبت کرنے سے اللہ بہت ہوتا ہے تو تو بھی ذات میں، صفات میں، ابحاد میں، عبادت میں اور محبت میں صرف ان سے محبت کرنی ہے جس سے محبت کرنا اللہ کی محبت کی طرف دے جاتا ہے تو رہا آئے کہ میں تحریر کے بارے، ان کو جب مغمبر کریں گے تو وہ کچھ آئے تک پہنچ رہے گے جس میں جناب لغمان کا ذکر ہے، درس بھی نے پر آیا، خاند اس مباوات میں غیر عامہ دن تراؤنا ہاں اللہ نے آسمانوں کو فرق کیا بغیر ایسے سکونوں کے جن کو تک دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اثر سکون ہے یا سکون ہے اور ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں ہاں، 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 کیا بات ہے؟ بہت اگر سکون پہنچے کو اتنا کہنا کامی تھا؟ کیا اگر آسمانوں کو خرق کیا ہے بغیر سکونوں کے؟ آیت میں یہ نہیں کہا، اللہ نے آسمانوں کو خرق کیا ہے بغیر ایسے سکونوں کے جن کو تک دیکھ سکو، مانگا کیا ہوا؟ کہ سکون ہے وقت ہم دیکھ نہیں سکتے اپنے سکون پہلے قرآن کا دیکھ سکتے ہیں تو انہوں کو قرآن سپر کا ایمان لاتے رہے تھے کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ سے اوپر ہے بات، کوئی سکون ہوگے یقیناً لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن جب اسے نظریہ اجازبیت سامنے آیا تو قرآن کی یہ آیت کو روٹ سا بھول کر کے سامنے آئی کہ وہ سکون ہے بھی چاہیے وقت ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ جو فائنس فائنس کے بچے ہیں، جان ہیں، وہ جانچے ہیں ان طبعہ کے طبعہ ستارے آپ سے ایک نظام اجازبیت کے ذریعے جھوڑے ہوئے ہیں نہ ایک دوسرے کے اترے قریب جاتے ہیں کہ تکلا جائیں نہ ایک دوسرے سے اترے دون جاتے ہیں کہ بٹھر جائیں جس نظام میں ان کو اپس میں جھوڑا ہوا ہے اس نظام کا نام جانبیت ہے قرآن اُس ساتھ یہ بات کالاہ آتھا نہ قولی اُس ساتھ نظام جانبیت جاتے والا تھا اور نہ یہ ترحیم اس ایسی ترحیم ہوگی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ اُس ساتھ قرآن نے نہ کیا کہ ازمانوں پر حد کیا ہے سکونوں کیسا لیکن تم کو نہیں دیکھ سکونوں کو نہیں دیکھ سکونوں بھی بھی محمد وآلہ محمد وآلہ یہ ایک چیز سے پہتی ہے وَأَلْقَامْ بِلْعَادِ رَوَاسِيَاً تَوِيدَ اَفِكُمْ زمین کے اندر مضبور پہاڑو کو گاہ دیا تاکہ جو نے زمین لے کا شدی چلی جائے اللہ دا دنیا دنیا ، دنیا تاکہ جو تاکہ پہاڑو کا اس سے کیا تعلق ہو گیا کہ بہار رہے ہو گئی امان کرتے تھے مسلمان انہائیتوں سے ان پر امان کرتے تھے مدل سلیمہ انہیں سمجھ نہیں چکتے تھے جب سے سیس نے ترقی کی تو پتا چلا کہ اگر یہ پہاڑ تب ہوتے تو کمین رکھنے کے قابل نہ ہوگی کیسے نہ ہوگی کاری جہاں سے یہ زمین قابل ہے جہاں ہوتی ایک ایک سبب یہ ہے کہ زمین کہتا کہ زمین کیسے ہیں اتنی سخت کیسے ہیں آردیوں کے مقابلے پچھ رہے ہیں اگر یہ زمین پر پڑھون پہ آردی سسن سداتا ہوئے تھا تو ہر وقت زمینوں کیسے ہر کٹ کرے ہر اگر یہ ہے وہ دیس پھٹ جائے تو بڑے پڑے سنسرے آدھتے یہ پہاڑ ہے جب دیو کے زمین کو رکھا ہوئے ہیں دوپ نہیں چاہے کہ ستاروں میں کوہ کے چانتریہ کی وجہ سے مت جانتا کا سنسرہ ہے سمدروں میں مت جانتا ہے اگر زمین کے اوپر خوشی پر پہاڑ نہ ہوئے تو اس فتو جانتا کی وجہ سے زمین کا اوپر واری سطح ہے یہ اتنی مت جانتا شیخان بھر جاتی کے لیے اتنے لکتے پر ہوتی ماشا اللہ اور تیس کی جہاد جب زمین اپنے ایت کے دھرکت کرتی ہے زمین کو اپنے اکتے کرتی ہے ایک دھرکت کے سورج کے اپنے ایت کے لیے اور دوسرے ایت کے لیے اپنے ایت کے لیے یہ جب اپنے ایت کے دھرکت کرتی ہے تو ہواوں کے اتنے توڑھانی اس کو جھوکے آتے ہیں اتنے شدید کہ اگر یہ پہار رب ہوتے تو وہ اتنے شدید کو پاک پہ آتے ہیں کہ انسان ذریعی پر حیل سکتا یہ کب سے معلومات لیے ہیں جب سے سائنس میں ترکی کی ہے جب سے یہ معلومات سامنے آگے ہیں تو پتا چڑھا ہے کہ چونتر سو سال پہلے قرآن نے جس بات کا اعلان قرآن کیا کہ اگر یہ پہار رب ہوتے تو ضرمین اپنی جگہ پھر پھینے نہ سمتی یہ ہنڈر پسینٹ یہ خبر دوسر ہے تو اے میرا لو جوان بھائی عزیز بیٹا دیس کے سائنس پڑھی ہے ایل آئیت کو کنے لکھنے 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 کنے لکھنے 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 لکھ اللہ علی محمد سبحان اللہ ہی وہ کی قدرت میں ہو کوئی کبھی نہیں ہے نہ کسی وزیر کی ضرورت نہ کسی موشیر سے مشکل کی ضرورت نہ کنہ کے سپر ہے کسی کو قادر گردگا پکتے ہیں نجیس کے سامنے کے پہلے نہ مونا نہ وزیر نہ موشیر جیسے کسی چیز وہ بنانا چاہا ایسے بنانا کہتے ہیں اچھارا مزار شیر سے پتہ نہیں ہی وہ برسہ بھی ہاں میرے کل دعا پتر ہر قسم کے چوبائے ان کو زمین میں پھیرا دیا پھر اور کیا دیا ہم نے آسمان سے پانی برسایا یہ آسمان لکت میں بلدی آسمان کا بانا بلدی ہم نے بلدیوں سے پارے پرسائی کیسے لیے فاق بطنہ کی ہم نے کلے زوجینے کریم ہم اس زمین میں ہم نے بے پہا خوائد خوائد دیوے غالے درستو کے چھوڑے رکھائے ناشا اللہ سلام کریم ان نے زوج زوجینے نہیں چھوڑا کریم یہ نہیں کہ وہاں پھوائے انسان کو خوشفوں کی ضرورت تھی تو خوشفوں کی ضرورت تھی انسان کو خوشفوں کی ضرورت تھی پھر یہ آیت ہی آپ نے ایتا روز جا ہے کیسے قرآن کو اس زمانے میں نازر ہوا جس زمانے میں انسان صرف اتنا چاہتا تھا کہ خجور میں صرف اپنے باتا ہے بس اس وقت انسان صرف اتنا چاہتا تھا کہ خجور پر ادرابت میں نہ اور باتا ہے کسی اور درابت کے بارے میں انسان کا یہ عقیدہ نہیں تھا بانکہ تھوڑا سپے نے بھی انسان نہیں چاہتا تھا چونٹر سو ساتھ کو رہے ہیں تھوڑا سپے نے بھی انسان نہیں چاہتا تھا کہ ہر قسم کی جڑی بھوٹی اور ہر قسم کے درابت نے مانا اور گا ہے لیکن آپ لیکن تحمیقات میں صحبت ہو چکا ہے کہ ہر قسم کی جڑی بھوٹی کے نر بھی ہے ماشاءاللہ قرآن نے چودہ سو ساتھ میرے قبر دی ہے کہ اللہ نے زمین میں ہر قسم کے درخت اور بودے کا جوڑا ہوتا ہے جوڑا تب ہی کرتا ہے جب ایک نر بھوٹے ماتا ہو ضرور بھینی محمد اللہ تعالیٰ نے اپنی این مخلوقات کا ذکر کیا جو انسان کھیرد جرد ہے جن کو انسان روزانہ دیکھتا ہے کیوں ذکر کیا اگلی آیت میں اگلی آیت میں اس کا سبہ پیاد کیا گویا نے کہا یہ پانچ چیزیں کم اچھوں دیکھ رہے ہیں یہ جو پانچ چیزیں ذکر کی ہے بہار ہے درخت ہے حیوانات ہے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو اگلی آیت میں فرمایا حالا خالدولا یہ اللہ کی مخلوق ہے سبہ اللہ یہ موکلہ نے خاک کیا ہے کوئی ہائی جو نہیں ہے نہیں یہ زمین ستہرے کسی اور پر خانکی ہے کوئی ہائی جو کہہ پہاڑ کسی اور پر خانکی ہے کوئی ہائی جو کہہ اچھا بزار جنس مخلوقات کسی اور پر خانکی ہے نہیں کسی کی چکر نہیں ہے حتیب وہ فار بھی نہیں کہتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ اب سب خالق ہر چیز کا اللہ ہے ان کی مشکل عبادت میں وہ عبادت میں شہید کا رہے تھے وہ رب میں شہید کا رہے تھے وہ ساتھے کوئی کسی کو شہید نہیں ٹھہراتے تھے تو پھرکایا آدھا حرک اللہ یہ ساری ساری الیکس پس موقع ہے فَعَرُونِ مَعَذَا خَلَقَ اللَّذِينَ مِرْدُونِ دکھاؤ وہ چیز جو میرے لنا کسی نے حرک کی وہ بتاؤ جیزیں یہ ساری چیزیں موقع ہے اللہ کی عرونی مجھے دکھاؤ وہ خالے کو دکھاؤ مادہ خالہ اللہ دینہ میں دو نہیں تو کیا چیز ہے اللہ کے بغیر کسی نے خلق کیوں پھر خود بھی فرما دیا بَلِدْ دَالِبُونَ بِدَلَالِبُونِ بَلِدْ دَالِبُونَ وہ خلق 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 دورانی ہے کسی ہے کیوں موقع نہیں دینے اس لیے کہ جس نے یہ تمام چیزیں خالقی ہیں وہ اس کی عبادت کو جھوڑ دیا ہے جو خلق خلوق ہے ان کی عبادت دورانی ہے اس سے بڑی دورانی کیا ہے لہٰذا یہ ظالم لوگ ہیں بلد ظالمون فی ظلام زمین ظالم للم واضح بورا کی ہے ظالم کون ہوتا ہے مختصف مفیقیشن ظالم کی یہ ہے کہ جو کسی چیز کو جگہ کے علاوہ پر رکھے ظالم جو کسی چیز کوشتی جگہ کے علاوہ پر کلمت آیا نواز فرنہ نے کہا ہے نہیں ہے کمینا کرپاری سال کو زندر پر کیا اور زندر پر کھڑا ہو گیا یہ کون ہے ظالم کسی کا حق پر وہ چھیل کر کسی آؤٹ کر دیتی ہے یہ کون ہے ظالم اس سے مقابل کون دیتا ہے آب دیتا آب دیتا ہے جو ہر کسی ہر چیز کو اسی جگہ پر رکھے آہا وہ مقابل کہناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ان وقوقات پر دیکھ کر جس خالق عبادت کرنی تھی اس خالق کی جگہ وہ نے بتوں کو رب دیا ہے جہاں کا یہ ظالم ہوئے آہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا کیوں کہ یہ کوئی بات نہیں بھٹوں کی یہ مانتے تھے کہ خالق عطالہ ہے پھر بھٹوں کی عبادت کیوں کا رہے تھے یہ کہتے تھے کہ بھٹوں کا بھٹا پہتے ہیں اور آپ نے اینکہ بھٹسان کا اٹھاتے ہیں اللہ کے رسول کو بھی بھٹیاں دیتے تھے خبر دا بھٹوں کے خلاف کوئی بھٹا کرنا بھٹا وہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے تو بھٹوں کی عبادت کرتے تھے اور وہ رب بھٹتے تھے قرآن یہ کھنا چاہتا ہے کہ جو خالق ہے رب وہی ہے جو رب ہے مابون وہی ہے ماشاءاللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق اور رب کے لئے اور مابون کے لئے جو خالق ہے رب بھٹی ہے اس لیے کہ نبا محسان اسی کے ہاتھ میں اور جس کے ہاتھ میں نبا محسان ہے رب ہے وہی تو عبادت کے لیکھ ہے اس لیے تو قودہ علیہ السلام تو وہ سلام نے فرمایا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ہی پوری علیہ کا خالق ہے اللہ ہی علیہ کا خالق ہے تو اس لیے فرماتے تھے کہ میں اس لیے اللہ پوری جھوٹا کہ مجھے اللہ کی جانت کا گلدار ہے یا مجھے اللہ کی جانت کا گلدار ہے میں جھوٹا ہوں تو اس لیے کہ اللہ حبادت کے لائے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اگر قرآن کو دیکھا جائے تو خالق اللہ ہے رب اللہ ہے معبول اللہ ہے مولا عدی کے کلام کو دیکھا جائے نہ جو ملاقا کو پڑھا جائے تو خالق اللہ ہے رب اللہ ہے معبود اللہ ہے کتنا بدوقت ہے موسیقی کہ جس میں مولا عدی کو ادوان دیا کتنا بدوقت ہے اس لیے کہ اگر وہ مولا عدی کو مانتا تھا تو مولا عدی کے کلام کی پہلی کرنا ماتب جی مولا عدی کے کلام کی پہلی کرنا ماتب جی اگر مولا عدی کی پہلی کرتا تو اس نے نظر آتا کہ مولا عدی علیہ السلام جب رب کے سامنے سر سجنے پر رکھتے تھے تو پڑھتے تھے خلان چھنے پر رکھتے تھے میں نے کیا ہے موسیقی نارا حریف موسیقی موسیقا کہ اللہ ہی وہ عباد ہے جب وہ جو خرق کرنے والا ہے اللہ ہی ہے جو خرق کرنے والا ہے جو لکھا اور مقصان خوشانے والا ہے اللہ ہی ہے جو لائے کے عبادت ہے محمد والا محمد والا محمد بہر نمبر ایس ہم نے محمد کو حکمت عطا کی انشکر للہ کہ اللہ کا شرح عدا کرو وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ اللہ کا شرح عدا کر کے فخر مات کرو میں نے اتنے سہدے کیے ہیں میں نے اتنے روزے رکھے ہیں اللہ کا شرح عدا کرنے کے بعد اگلے جلدہ بھی سنو اور سمجھو فرمایا اور جو اللہ کا شرح عدا کرتا ہے وہ صرف آپ نے پیدے کے لیے ہی کرتا ہے اللہ کا شرح عدا کرنا اللہ کو پیدا نہیں دیتا ہے یہ بھی بولایی کا فرما ہے لہذا کہ وہ پادشاہ ہے اتنا بڑا پادشاہ ہے یہ پوری خینات تیری نافرمانی پر ہوتا لائے تو تیری پادشاہ ہم نے ذرہ بڑا برخمی کی جاتی اگر یہ پوری خینات تیرے سامنے چھوک جائے سامنے چھوک جائے صبح اللہ صبح اللہ صبح اللہ کہ میں انسان ہوں میں پتھر نہیں ہوں میں انسان ہوں میں حیوان نہیں ہوں کچھ پر کوئی انسان کرتا ہے تو میں اسی قرار کرتا ہوں تو نے مجھتہ بھی نہیں اپنے کیلئے چیزے میں دوسرے شیطان کی ادار کروں کیسے ہو سکتا ہے تو پہلا پہلا فیدہ یہ ہے کہ انسان تعطى کا فوق کر کے اپنے بندے ہونے کا انسان ہونے کا سمود دے رہا ہے دوسرا فیدہ کیا ہے اللہ نے قرآن میں بیان کرنایا ہے لَاِن شَقَرْتُمُ الْعَزِيزَنَّكُمْ انسان جتنا جتنا اللہ کی نیوٹوں کا شکریہ آدھا کرتا جاتا ہے اللہ کبنا اتنا ہے جس طرح نیوٹوں میں عرارتا کرتا ہے سبحانہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پھر یہ محمد وآلہ ضرور پھر یہاں